الحمد للہ رب العالمین نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِخُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْأَلِيُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَوْ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک و سلم آلہ میرے عزیز دوستو واجہ احترام ذربو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں آجز نہ چیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلامے سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں چند تمہیدی کلمات ارض کروں گا کون وہ اللہ کا بندہ ہے یا وہ کون اللہ کی بندی ہے جو کامیابی نہیں چاہتے طالب علم ہے وہ پڑھائی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اس میں ترقی چاہتا ہے اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس میں وہ ترقی چاہتا ہے کسی طبقے پر نظر کر کے دیکھیں مرد ہے یا عورت ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اپنے میار کے مطابق وہ کامیابی چاہتا ہے لیکن اکثر لوگ دنیا کی کامیابی میں تمام زندگی صرف کر کے مر جاتے ہیں اور آخرت کی فکر سے محروم ہوتے ہیں لیکن قربان اللہ کی پاک ذات پر اپنے بندوں کو دنیا آخرت کی کامیابی کی راہ دکھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ قَسِيرَ اللَّهَ اللَّهَ كُمْ تُفْلِهُونَ اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے رب فرماتا ہے تم اللہ کا ذکر کسرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ قرآن پاک کی کوئی تفسیر پڑھ کے دیکھے ہر مفسر نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ فلاح استعمال کرے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی معلوم چلا وہ بندہ ہے مومن مردوں عورتوں جو اللہ کا ذکر کسرت سے کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا اللہ کا ذکر کیا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹی اللہ کا ذکر امام غضالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ایک اللہ کا ذکر زبان سے کرنا اگر کوئی اللہ اللہ پکارتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پکارتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کلمہ تیبہ کا ورد کرتا ہے دودھ و سلام بھیجتا ہے یہ سارے کا سارا زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور دوسرا اضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا مومن بندہ اگر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تحریر کرتا ہے یہ ہاتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اگر یہ آنکھیں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہی ہیں یہ آنکھیں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں اگر یہ اللہ کا بندہ اپنی زبان سے اس کو حرکت دیتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں جب مومن زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے ہوت ہلتے ہیں یہ ہوت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اگر کوئی اللہ کا مومن بندہ والدہ محترمہ کی زیارت کرتا ہے اباجان کی زیارت کرتا ہے علماء اکرام کی زیارت کرتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اس کو عزاد سے اللہ کا یاد کرنا کہتے ہیں اور تیسرا ذکر دل سے اللہ کا ذکر کرنا دل سے اللہ کو یاد کرنا جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذکر جس کو اللہ کے فرشتے سنتے ہیں اور جس کو نہیں سنتے وہ اللہ کا ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے اس ذکر سے جس کو اللہ کے فرشتے سنتے ہیں اس سے ستر گناہ زیادہ شان رکھتا ہے اور وہ ہے دل کا ذکر دل سے اللہ کو یاد کرنا میرے شیخ حضرت کی بلا سیدی مرشدی سونا سائی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں اگر دل سے محبت کرو تو ٹھیک ہے یہ زبانی جمع خرچ مجھے پسند نہیں ہم کپڑا سلواتے ہیں درزی کو بار بار کہتے ہیں یہ کپڑا مہنگا ہے بھائی دل سے سینہ ایک انسان ہونے کے ناتے ہم کسی کی ستی باتوں کو پسند نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں کوئی پیار کرے تو محبت سے کرے اگر کوئی خدمت کرے تو محبت سے کرے اگر کوئی چیز دیتا ہے تو محبت سے دے اگر کوئی بلاتا ہے تو محبت سے بلائے اور ہم اللہ کا اگر کوئی قام کریں تو ستی کریں یہ میار نہیں ہے ہمیں بھی چاہیے جب اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں تو اللہ کو دل سے یاد کریں اللہ کا دل سے ذکر کریں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے معلوم یہ چلا زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے ازا سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی زبان سے تو اللہ اللہ کہتا ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی عطاعت نہ کرتا ہو دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی عطاعت نہ کرتا تو رسول پاک نے اس کو اللہ کا ذاکر نہیں فرمایا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے قرآن پاک کی تلاوت کرنا کلمہ تعیبہ کا پڑنا سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ تمام اللہ کے ذکر چاہے زبان سے ہوں چاہے دل سے ہوں چاہے ازا سے ہوں اس ذکر کی تاثیر ہے اور تاثیر کیا ہے اللہ کا مومن بندہ اللہ کی مومنہ بندی جب اللہ کو یاد کرتے اللہ کا ذکر کرتے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے لگتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگتا ہے جب اللہ کو زبان سے یاد کرتا ہے اللہ کو عزا سے یاد کرتا ہے اللہ کو دل سے یاد کرتا ہے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت پیدا ہوتی ہے اب یہ اللہ کا بندہ اللہ کا ذاکر بندہ بنتا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ اللہ کا ذکر اس کی کتنی شان ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابہ کوئی کمزور شخص ہو اس کا دشمن بڑی طاقت کا مالک ہو وہ دشمن کہے میں تجھے قتل کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کمزور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آگے لگ کے بھاگتا ہے دشمن پھر للکارتا ہے تو کہا جائے گا میں تجھے زور قتل کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھاگا سامنے لوہے کا قلعہ تھا وہ قلعے کے اندر جا کے اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے پھر میرے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ اس کمزور شخص کو اپنے دشمن سے کوئی خوف رہا کوئی ڈر رہا اصحابہ اکرام نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کے قلعے میں چلا گیا اندر سے دروازہ بند کر لیا اب اس کو دشمن سے کیا خوف ہو سکتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذاکر شیطان سے اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جس طرح یہ بندہ قلعے میں محفوظ ہو گیا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ اکرام کو اللہ کے ذکر کی دعوت دی اللہ کے محبوب کا جو سب سے پہلا اعلام تھا نبی پاک نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ طفلہو پڑو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤگے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤگے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤگے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے آپ خود تجربہ کار ہے دیکھا ہوگا الف بے تے بندہ خود نہیں پڑھ سکتا استاذ پڑھاتا ہے اے بی سی استاذ سے سکھی جاتی ہے کاؤنٹنگ ہے ون ٹو ٹری یہ بھی استاذ سکھاتا ہے حالانکہ یہ بہت ہی آسان ہے لیکن سکھائے بغیر کوئی نہیں سکھتا اسی طرح یہ اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بھی تمہیں سیکھنا ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَالُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَ مُونَ سوال کرو یا پوچھو ذکر کے بارے میں اہلِ ذکر سے میرے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹی یا بندہِ مومن جو اہل اللہ ہے اللہ کا ذکر اطا کرتے ہیں جنہوں نے پہلے حاصل کیا انہوں نے ایک مدد رہ کر اس اللہ کے ذکر کو سیکھا جب ہم بھی ان سے اللہ کا ذکر سیکھ کے کریں گے یہ بندہ اس چیز کو کامل طریقے سے کر سکتا ہے سیکھے بغیر جب بندہ کام کرتا ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا وہ کامل طریقے سے عمل پیرا نہیں ہو سکتا لیکن جب بندہ سیکھ لیتا ہے استاد کی دی تعلیم کے مطابق عمل کرتا ہے تو میرے بھائی وہی نور اللہ تعالی ان کے سینے میں منتقل کر دیتا ہے حضرت شابدین سہر وردی رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے فلاح والے کو نہ پایا وہ فلاح نہیں پا سکتا جگاتا کون ہے جو جاگ رہا ہوتا ہے وہی جگاتا ہے کبھی سوئے شخص کو کوئی نہیں کہتا بھئی مجھے جگا دینا وہ تو پہلے ہی سویا ہوا ہے وہ کیا جگائے گا اگر کوئی کچھ پڑھنا چاہتا تو اس سے پڑھے گا جو پڑھا لکھا ہے جاہل سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا اس لئے اللہ کا ذکر اس سے سیکھنا پڑے گا جس نے پہلے اللہ کا ذکر سیکھا ہے میں اپنے بھائیوں کو اپنے بذرگوں اور بیٹیوں کو یہ اللہ کے ذکر کی تعلیم دیتا ہوں تاکہ یہ ذکر کر کے آپ بھی اپنے باتن کو روشن کر سکیں اپنے دل کو زندہ کر سکیں اللہ کا قرب پا سکیں اللہ تعالیٰ کی محبت پا سکیں میرے بھائی میرے بیٹے یہ تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَا اللہ کا پاک ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو فقط اس لیے کو اللہ کی عبادت کریں تفسیر ابن عباس پڑھئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں یعبدون سے مطلب ہے یارِ فون اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کر سکے اللہ کی محبت کیسے پائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کا دروازہ ہے معلوم یہ چلا جو اللہ کی معرفت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کا طالب جب اللہ کا ذکر کرے گا اس کے لیے رحمت کا در کھل جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو پانے والا بن جائے گا اللہ کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق زبان کے ذکر سے دل کا ذکر ستر گناہ زیادہ شان رکھتا ہے اللہ کی رحمتوں سے اللہ کے فضل سے جب دل زندہ ہو جائے گا پھر اللہ دل کو کبھی موت نہیں دے گا عبدالعباد یہ دل زندہ ہو جائے گا اس کے علاوہ دل کو جلدی روشن کرنے کے لیے دل کو جلدی منور کرنے کے لیے اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے مراقبہ کیا ہے یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام کیا کرتے تھے یہی وہ عبادت تھی جس کے صدق رسول پاک نے پوری دنیا کو نور و نور کر دیا یہ ہدایت کا نور پھیلایا یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں جب بھی وقت ملے صبح دھپیر شام کوئی پابندی نہیں جتنا وقت ملے کوئی پابندی نہیں وضو کرنا کوئی شرط نہیں ہم فراغت کی گڑیاں ضائع کرتے ہیں جب فارغ ہو جاتے ہیں کبھی چگلی کریں گے کبھی غیبت کریں گے کبھی وہ تہان باندیں گے بہت بڑا کتیر مارا گندی فلمیں دیکھ لیں گے فیش ڈرامیں دیکھ لیں گے اپنی زدگی کو تباہ کر دیا میرے بھائی میری پیاری بید یہ زدگی اتنی کم قیمت نہیں ہے خدا کی قسم تو اس بازار میں جا کر ایک سانس خرید کے دکھا دنیا کی ساری دولت دے کر ایک سانس کوئی نہیں خرید سکتا ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے برباد کر دیئے جو زدگی برباد ہوئی سوئی باقی زدگی برباد نہیں کرنی فارغ ہوتے ہی مراقبہ کیسے کرنا ہے فارغ ہوتے ہی بیٹھ جا آنکھیں مد کر گردن کو جھکا جو زدگی میں آج تک کمی کتائی گناہ خطا ہو گئے اس کی سچی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لاکے سن دل کرتا ہے اللہ 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 یہ مراقبہ فراغت میں مراقبہ کریں گے دائمی تصور پکائیں گے چند دنوں میں انشاءاللہ دل زندہ ہو جائے گا اللہ قلب میں وہ ایمانی غیر جگہ دے گا ہر گناہ سے نفرت ہو جائے گی ہر نیکی کی طلب ہو جائے گی اللہ کی پناہ مل جائے گی جو تخلیق کا مقصد ہے اس کو پا کر دنیا سے لوٹنے والے بن جائیں گے وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ بِاللَّهِ موسیقی